اسلام علیکم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کے سامنے ڈاکٹر زوہب حسین حاضر ہے آج میں ایک بہترین چیز لے کے آؤں آپ کے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں وی موکس ایلے اور کیولین پونڈر یہ وی موکس ایلے اور کیولین پونڈر ہے کیا آپ سوچتے ہوں گے کس بیماری کو لگتے ہیں کس وجہ سے جانور کو لگتے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں ویڈیو کو اسٹار کرتے ہیں یہ وی موکس جو ایلے آپ دیکھ رہے ہیں 50 پرسن میں اور کیولین پونڈر یہ جب جانور بچے دینے کے بعد بچے دینے کے بعد جو اس کے تھنوں میں مہسٹیٹس ہو جاتا ہے دودھ خراب ہو جاتا ہے دودھ خراب آتا ہے دودھ میں کون آتا ہے جانا دودھ آتا ہے تو صحیح نہیں آتا پکانے کے بعد چائیں پکانے کے بعد جا مثال اس کو پینے کے بعد وہ اس کو وہ مزہ نہیں ہوتا پانی کی طرح آتا ہے اور تھنوں کی سوجن بن جاتی ہیں سوج ہو تھنوں میں ہو جاتی ہیں تو ان کی ختم کرنے کے لیے میں انجیکشن لے کے ہم 50 پرسن میں وی موکس اے لے اور یہ سوجن ختم کرنے کے لیے جس بھی جانور کو زیادہ تر مادہ جانور میں یہ اکثر لام ہے یہ ہوتا ہی مادہ جانور میں ہے تو جب بھی دیلیوری ہونے کے بعد بچہ دینے کے بعد جانور کے میں سٹریٹ بن جاتے ہیں تھن دودھ سہی نہیں آتا جہاں دودھ آتا ہے تو وہ ویسا آتا نہیں ہے جو چاہیے ہم کو اور کبھی کبھی دودھ میں کون بھی آتا جاتا ہے اور تھن جو ہیں سوجن بن جاتے ہیں تو جانور بھی تکلیف دے ہوتا ہے اور اس کا مالک بھی جو اس کا کاروبار ہے جہاں اس کا گھر چل رہا ہے جہاں اس کا جو بیس کا بچہ ہے وہ دودھ کہاں سے پیے گا اور تو دودھ میرے پاس ہے ہی نہیں اس وجہ سے اس کا مالک پریشان ہو جاتا ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے میں ایک بہتری چیز آپ کے سامنے لے آیا ہوں وی موکس اہلے یہ آپ اپنے جانور کو لگا سکتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ جانور مستائٹس دو کسی مسکی ہوتی ہیں ایک تو سب کلینکل مستائٹس یہ دونوں میں فرق کیا ہے کلینکل مستائٹس میں دودھ میں کھون آ جاتا ہے دودھ سہی آتا ہے نہیں دودھ میں کھون آتا ہے سب کلینکل مستائٹس میں کیا ہوتا ہے دودھ میں سیمیل ہو جاتی ہے دودھ گھاڑا ہو جاتا ہے اس کا جو مٹھا سے اس کی جو چیک کریں گے آپ تو وہ ذائقہ نہیں لگے گا آپ کو جیسے دودھ میں ہوتا ہے یہ تو مٹھا یہ جانور سویٹ وہ اس سے مٹھا نہیں ہوگا گھا گھا جیسا ہوگا آپ کو وہ ذائقہ نہیں ملے گا وہ میٹھا نہیں ہوگا یہ دونوں میں یہ فرق ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے اس کو پرابلم کو جرسے ختم کرنے کے لئے یہ وی موکس اے لے فپٹی پرسن میں آپ اپنے جانور کو لگا سکتے ہیں کیسے لگانی ہیں وہ کیسے لگانی ہیں اب یہ وی موکس اندر کے دیکھ رہے ہیں اگر بڑی بحث ہے گھائے ہیں وزن کا بڑا چار من یا پانچ شے من وزن ہے تو آپ آدھا پچیس سی صبح کو پچیس شام کو لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بکریاں ہیں بکری کو بڑی بڑی بکریاں ہیں جو نسل کی بکریوں ہوتی ہیں تو آپ ان کو پانچ اگر تکلیف زیادہ ہے پانچ سی صبح پانچ سی شام کو لگا سکتے ہیں نہیں تو ایک دن میں ایک دن ہوا لگائیں چھوٹی ہیں تو تین سی سی لگائیں اور جو سوجن ہیں جو جانور کی تھنوں میں سوجن بھی بن جاتی ہے اس وجہ سے تو آپ یہ کیولین پونڈرل لے کر اس کو اگر بڑے جانور ہیں گھائے بیسے ہیں تو آپ یہ دو لیں تو ایک دن ایک لگائیں دوسرے دن دوسرا کیسے لگانا ہے میٹ کی طرح گارہ پانی میں گارہ کر کے پتلا نہ ہو تھنوں میں تھپ دیں تھنوں میں لگا دیں تو اس کی آستہ آستہ سوجن یہ کیولین پونڈرل ختم کرے گا تھنوں کی اور آپ کے جو بیسوں کے تھنیں آپ کی جانور کے وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائیں گے تو دیر نہ کریں اپنے جانور کا یہ خیال رکھیں جو یہ پرابلم ہے تو ان کو ختم کریں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں یا سبسکرائب میرے نہیں ہو رہے ہیں آپ نہیں کر رہے ہیں ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں لائک نہیں کر رہے ہیں میں آپ کے لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں آپ کی فائدے کے لئے ہے آپ کے سبسکرائب کرنے سے میرا خوش بن جائے گا تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کہ آپ کی مربانی ہوگی پھر آزر ہوں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جو ازادہ دیں ڈاکٹر زویبوس ان کو خدا حافظ